نحمد و نسلی علیہ رسول اللہ علیہ السلام علیکم مال و دولت عزت و شہرت وغیرہ ہر ایک انسان کا خواب ہے تاہم کملو ہی سب کچھ حاصل کر پاتے ہیں اکثر لوگ مالتس کے غلط نظریہ پر ایکین رکھتے ہیں کہ عبادی کے مقابلے میں وسائل ہمیشہ کم ہوتے ہیں جبکہ ایک غیر فطری احمقانہ نظریہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر طرح کے وسائل انسانوں کو عطا کی ہیں مگر اجارہ داروں نے وسائل پر غیر منصفانہ قبضہ کیا ہوا ہے جدیس سائنس لا فٹیکشن قانون کشش کا نظریہ پیش کرتی ہے جو کہتا ہے کہ کائنات میں وسائل کی کوئی کمی نہیں سب کے لیے وافر وسائل موجود ہیں جو فراوانیہ کا نظریہ رکھے گا وہ خوشحالی پالے گا اور جو کمی کا نظریہ رکھے گا وہ خوشحالی سے محروم رہے گا قانون کشش کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات آپ کی زندگی بناتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ اکثر سوچتے ہیں اور آپ ہر وہ چیز پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے بائبل کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا جھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا تھومٹ ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے کے لیے ایک ہزار تجربے کیے جو ناکام ہوئے مگر کیونکہ سوچ کا بہو بلب ہی کی طرف تھا جو وہ تخیل کر چکا تھا تو ہزار بار ناکامی کے بعد بھی اس نے بالاخر بلب ایجاد کر ہی لیا یہ اینسٹین کے کھول کے عملی تعبیر تھا کہ تخیلات علم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ایڈیسن نے بلب کا سوچا اور پھر اسے حقیقت کا روپ دے دیا مشہور مکولہ ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ پا بھی سکتے ہیں ایڈیسن رائٹ بارڈرس اور ہنری فورڈ وغیرہ اس راست سے واقف تھے ہنری فورڈ نے جب پہلی بار کئی سیلنڈر والا انجن بنانے کا سوچا تو انجینئرس نے یہ ناممکن پروجیکٹ قرار دیا مگر فورڈ راز جانتا تھا کہ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ حاصل بھی کر سکتا ہوں اس نے انجینئرس کو کہا اس پروجیکٹ پر لگے رہو چھے ماہ تک انجینئرس کوشش کرتے رہے مفقی تنخواہ لے کے وہ صرف ایک ہی کام پر مامور تھے پھر قانونیں کشش کا ظہور ہوا اور انجن تیار ہو گیا خیال اور انتق محنت کامیاب ہوئی ان تمام حقائق کے باوجود حقیقتا ہر کوئی مانگ رہا ہے لیکن ہر ایک کو مطلوبہ مقدار میں نہیں مل پا رہا لوگ ڈھون رہے ہیں مگر ان کی تلاش ہنوز چاری ہے اور دروازہ کھلتا دکھائی نہیں دے رہا تو کیا قانونیں کشش غلط نظریہ ہے لاکھوں لوگ افسر بننا چاہتے ہیں اور اس کے لئے مقابلے کے امتحان دیتے ہیں مگر افسر بننے میں محض چند ہی کامیاب ہو پاتے ہیں تو قانونیں کشش کچھ لوگوں کے لئے تو کام کر رہا ہے جو افسر بن گئے مگر دوسروں کے لئے نہیں کر رہا جو ناکام ہوئے اس کی وجہ کیا ہے خواہش ہر ایک کی ہے مگر پوری کچھ خاص لوگوں کی ہو رہی اس کے پیچھے کیا راز ہے یہی راز لاف اٹریکشن کا درست استعمال ہے جو سب نہیں جانتے صرف کامیاب لوگ جانتے ہیں قانونیں کشش پہ ہماری تفصیلی ویڈیوز ڈسکرپشنز میں ودائیں جانب لنک میں موجود ہیں قانون ناکشش کے مطابق صرف خواہش کافی نہیں انسان کو اپنے مقصد کو غلط سوچ بنانا ہوگا کیونکہ توانائی اسی طرف سفر کرتی ہے جہاں سوچ متواتر کارفرما ہوتی ہے جو پانا چاہتے ہیں اسے ایک ڈائری میں یا ایک کارٹ پر لکھ لیں اسے اپنا بڑا مقصد بنا لیں اور دن میں پانچ بار اسے دیکھیں اس طرح آپ کی سوچ کا محور اس طرف شفٹ ہو جائے گا صبح اٹھ کر رواز سوتے وقت خاص طور پر اس کارٹ کو دیکھیں اس طرح آپ کے ذہن کی پرگرامی ہوگی آپ افسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی غالب سوچ افسر کیسی ہونی چاہیے پہلے آپ نے خود کو افسر ماننا ہے افسر کی طرح برطاو کرنا ہے اور افسران میں اٹھنا بیٹنا ہے پھر افسر بننے کے لئے پلاننگ کرنی ہے آپ کی غالب سوچ پر افسر بننا جنون کی حد تک سوار ہو اب آپ عملی جد و جہد کریں گے روزانہ آٹھ سے دس گھنٹے پڑھائی کا شیڈول بنائیں گے اور عملی جد و جہد کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ افسر بننا چاہتے ہیں اور اپنا وقت دو نمبر کم علم لوگوں میں موبائل فون اور بیکال مشغلوں میں گزار دیں یاد ہے کہ صرف خیال یا خواہش سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس خیال کو زندگی کا مقصد بنا کے اس کے حصول میں عملی جد جہد نہ کی جائے جیسا کہ سور نجم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پرودگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے خاتمے ہیں بلفادر دیگر انسان کی خواہشات اور دعا کی قبولیت اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور منشاہ پر موقوف ہے نہ کہ انسان کی سوچ پر دوسرا اپنی سوچ اور مقصد کے حصول کے لئے آپ کا عمل اور جد جہد آپ کو آپ کے مقصد کے حصول کے قابل بناتا ہے جیسے کہ ایک اور جہاں پر سور نجم میں ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اور یہ کہ انسان کو وہ ہی ملتا ہے جس کے لئے وہ جد جہد کرتا ہے اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یاد رکھیں کشیش سکل ہو یا کانون کشش سب قوتوں اور طاقتوں کا منبع اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مبارکہ ہیں اس کے وعدے پر یقین رکھیں کہ آپ کی جد جہد کا جائزہ لیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جد جہد سے زیادہ کسی اور نے محنت کی ہو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نواز دیا اور آپ کی بے دلی سے کی گئی کوشش ناکام ہو گئی اس لئے پہلا کام رب کے وعدے پر یقین رکھیں پھر جد و جہد میں جد جائیں دوسروں سے زیادہ محنت کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ سبحانہ وتعالی